حاضرینی قرآن میں اس وقت پوری دنیا دے اندر ایک حیجانی قفیت ہے اور بڑے ہی مشکل حالاتاً بڑی ہیں بڑی ہیں سپر پاوراں اور بڑی بڑی پاورفل معیشت رکھنا لیاں سلطنتاً بھی اس وقت ڈول گئی ہیں خالقی کائنات دیبارکات اندر میں پھر عرض کر رہاں کہ دعائے ہیں کہ میرا مالک چاہے وہ مسلم ممالک ہیں یا غیر مسلم ممالک چونکہ ہیں ساری ربطی مخلوق اللہ پاک سب انسانانوں اور مسلمانانوں اس و بعد اکولو محفوظ و معمون فرمائے حاضرینی قرآن امی جنابت سامنے قرآن مجید فرقان امید دی ایک آیہ مقدسہ تلاوت کرندی سعادت حاصل کیتی خالقی کائنات نے جو نظام کائنات وضع فرمایا انسان ساری رب دی مخلوق ہیں اور مخلوق ہونے دے حوالے نال چاہے جیڑی بھی ہیں اور رب نو پیار ہیں اگر انہوں نے لو پیار نہ کرندہ تاں میرے خیال ہے جو بھک کے مارویندے انہوں کو رزق کوئی نہ ہوں گا انہوں نے صحت نہ مل دی وہ بیماریاں جو مبتلا رہاں دے لیکن حیرانگی ہے لگا لے کہ یہ اٹلی ہے او دے اندر جڑی لائف ریشو ہے جنہیں جڑی آستن زندگی ہے وہ نوے سال ہے نوے سال آستن پاکستان دی آستن کتنی ہے پنجاس ہے یعنی ساڑکل ورلے اسی سال آلے نوے سال آلے بزرگ نظر آسن خال خال لیکن اٹالین گڑے ہیں انہوں نے بارے ہے کہ انہوں نے نوے سال آستن زندگی ہے نوے سال یعنی نوے دو اتے تلے انہوں نے امباد دی شرح تو انہوں نے اتنا مطلب ایتا نہیں ہے کہ اللہ پاک انہوں نے پیار نہیں کردہ یا رب انہوں نے اپنی مخلوق ہی نہیں سمجدہ نہیں کتن ایسی بات نہیں ہے اللہ پاک انہوں نے اووی انسان انہوں نے پیار ہیں ہاں انہوں نے اعمال ضرور ایسے ہیں ان کے جنت رب اللہ انہوں نے پکڑ ضرور کرے سی لیکن توسی تے میں اتھو بے کے انہوں نے اے فیصلے نہ کر سکتے کہ آیا اٹالین اوون چینیز اوون امریکن اوون بریٹش اوون بھئی او سارے جنہوں نے بڑی دلے تھے بے غیرت تھے اتھو بے کے انہوں نے جو جو مرجے سیا اس طرح نہیں ہے لہٰذا ایز انسان اور ہیک آدم دی اولاد امر ناتنال اسادہ فرض ہے کہ اسی جدن اپنے واسطے دست دعا دراز کریے دست سوال دراز کریے اپنی جولی پھیلائیے تا انسان امر ناتنال انہ دے واسطے پہلے منگو کہ میرے مالک انہ دتے بھی کرم نوازی فرما اور ساڑے مسلمان بھی اس وبا کو لوں محفوظ و معمون فرما